یہ ایک مزید کوئسن کسی نے کیا تھا کہ اگر کوئی کسی کو کسی ایسے مذہبی تہوار میں دعوت دے کہ جس میں خلاف اسلام امور کا اعلانیہ طور پر ارتکاب ہو رہا ہو اور کوئی شخص وہاں پہنچے تو پھر وہ حرام سے اور ناجائز سے بچ نہیں پائے گا تو کیا وہ اس سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے جھوڑ بول سکتا ہے کہ نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بعض وقت ایسی سیچویشن آ جاتی ہے کہ سراحتن کسی کو منع کرنا دشوار ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کی کچھ حیثانات ہوتے ہیں یا ایسا ہوتا ہے کہ اگر سراحتن منع کریں تو اس کی ناراضگی کا اندیشہ ہوتا ہے اور ناراضگی کی وجہ سے بہت سارے نقصانات مسلمان کے طرف متوجہ ہو سکتے ہیں اگر اس طرح کی واقعی کو سیچویشن کریٹ ہو جائے تو پھر انسان کو اس مقام سے بچنا تو فرض ہے ہی ہے یہ تو لازم سی بات ہے تو اس میں سب سے پہلے اس کو توریہ کرنا چاہیے یا اس کو تعریض کہتے ہیں کہ ایسا کوئی جملہ کہے ایسا کوئی اپنا عذر سامنے بیان کرے جو واضح طور پر ہنڈر پرسنٹ جھوٹ بھی نہ ہو اور سامنے والا سمجھے کہ بے واقعی مجبور ہے اس طریقے سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرے اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں سامنے والا اس عذر کو قبول نہیں کرے گا یا فیلال کوئی ایسا عذر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر صراحتاں بھی وہ غلط بیانی کر سکتا ہے اس مقام پر کیونکہ یہ ایک ایسی ضرورت ہے کیونکہ دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں دو ضرر جمع ہو گئے ہیں اگر یہ عارضی طور پر جھوٹ بولتا ہے جبکہ نیت اچھی ہے کہ میں غلط مقام سے بچوں تو جھوٹ بولنا برا ضرور ہے لیکن اس مقام پر اگر وہ چلا جاتا ہے تو ایمان کا خطرہ پڑ جاتا ہے اور جب دو ایسے ضرور جمع ہو جائیں جن میں سے ایک کا اختیار کرنا انسان کے لئے لازم ہو جائے اس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو تو پھر ہماری خود شریعت کہتی ہے کہ چھوٹے ضرور کو اختیار کر لیں اور بڑے ضرور کو چھوڑ لیں جیسے چار دن کا فاقہ ہو سامنے مردار پڑا ہوا ہے اگر یہ مردار کھائیں حرام اور اگر نہ کھائیں تو موت آ جائے گی آدمی مرے گا تو اب یہ دو ضرور جمع ہو گئے اور کوئی ایک تو لازم اس تک پہنچے گا تو پھر شریعت نے حکم فرمایا کہ مردار بقدر ضرورت کھا کر اپنی جان کو بچائیں تو یہ ذابطہ قائدہ خود شریعت کے طرف سے حاصل ہوا ہے تو ایسے صورت میں وہ پہلے ہیلہ بھانے کرنے کی کوشش کریں جانا تو حرام ہے ہی ہے اور اگر نہیں ایسا ہوتا تو صراحتاً بھی غلط بیانی کر کے وہاں جانے سے اپنے آپ کو روکیں ایک کولر ہمارے ساتھ ہے